موسیقی مرحوم آمیر لیاقت حسین صاحب کے بارے میں جب بھی بات ہوتی تھی تب طوبہ انور صاحبہ کا تذکرہ کیا جاتا تھا طوبہ انور جو کسی زمانے میں طوبہ آمیر بھی رہی ہے طوبہ انور جو کسی زمانے میں گم نام رہی ہے جن کا کوئی نام نہیں تھا جن کو کوئی جانتا نہیں تھا آپ سب کو یاد ہے تو مرحوم آمیر لیاقت حسین صاحب ان کی وجہ پہچان بنے اور جیسے ہی آپ کو پہلی مرتبہ آپ نے طوبہ انور صاحبہ کا نام تب ہی سنا ہوگا جب ان کی اور آمیر لیاقت حسین صاحب مرحوم کی شادی ہوئی تھی اور اس کے بعد خبریں 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 اور اسپیشلی مرحوم آمیر لیاقت حسین صاحب کی جو زندگی حضری ہے ان کے آخری ایام خاص طور پر ایک تو کرب میں عذیت میں تکلیف میں مشکل میں اور اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ کسی طور پر کسی طور پر طوبہ صاحبہ سے جڑی ضرور تھی کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ بشرا آمیر صاحبہ جو آمیر لیاقت حسین صاحب کی پہلی بیوی تھی اور ظاہر ہے ان کی شادی کو کئی وقت یعنی کافی عرصہ گزر چکا تھا اور اس کے بعد مرحوم نے ایک دوسری شادی کی اور ظاہر ہے دوسری شادی کی طلاق نہیں دی تھی بشرا صاحبہ کو لیکن طوبہ صاحبہ کا اسرار تھا کہ ان کے قلیجے کو تھنڈک تب ملے گی جب یہ سنیں گی کہ آمیر لیاقت حسین صاحب سپیکر پر اپنی سابقہ اہلیہ ابھی تو سابقہ ہی ہو گئی اپنی سابقہ اہلیہ بشرا صاحبہ کو طلاق دیں گے اور جی ہاں طوبہ آنور صاحبہ وہ منظر صرف اپنے آنکھوں سے دیکھیں گی نہیں موبائل سکرینگ پر اسپیکر کی صورت میں اور بلکہ سنیں گی اپنی سماعتوں کی صورت میں تو یہ تمام تر کہانی ہے مرحوم آمیر لیاقت حسین صاحب کے حوالے سے اور طوبہ صاحبہ کے خلاف بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں طوبہ صاحبہ نے ایک تو آمیر لیاقت حسین صاحب کو اس وقت چھوڑا جب آمیر لیاقت حسین صاحب زندگی کے مشکل دور میں تھے اور ان کے چھوڑنے کے بعد آمیر لیاقت حسین آپ کو یاد ہوگا کہ جس انداز سے اتنے قرب میں اتنی عذیت میں اتنی تکلیف میں اتنے دکھوں میں اتنی مشکلاتوں میں اور یہاں تک کہ بھاری دل کے ساتھ آمیر لیاقت حسین صاحب آخری تو دن ایسے تھے کہ ان کو ڈھوننا بہت مشکل ہو گیا تھا آپ سب کو یاد ہوگا کہ جو ان کی لاست وائف مرہوم آمیر لیاقت حسین صاحب کی آمیر لیاقت کیا ہے ان کو کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا تھا اور اکثر جو آخری ان کے ایام گزرے جس میں صرف شادیاں آمیر لیاقت اور اس کے علاوہ کچھ لوگ اس کو تفریح تباہ کے طور پر بھی لیتے تھے اور کچھ لوگوں نے آمیر لیاقت حسین صاحب کو جان پوچھ کر تنز کا نشانہ بنایا اپنی شادیاں کرنے کی وجہ سے اور ظاہر ہے اور صرف شادیاں نہیں ہوتی تھی ایک سکینڈل بن جاتا تھا اور اس کے علاوہ آمیر لیاقت صاحب تیسری شادی کر رہے ہیں دوسری ہو گئی تو پہلے تو توبہ صاحبہ کے قلیج کو تھندگ تب ملی جب انہوں نے سنا اور انہوں نے اتمنان بخش ہوئی کہ آمیر لیاقت حسین مروم نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور یہاں تک کہ بشرا صاحبہ بتاتی ہیں کہ جب آمیر لیاقت حسین صاحب اپنے بچوں سے بات کرتے تھے دعا آمیر اور آمیر لیاقت حسین صاحب کے فرزند محترم میں ان کا نام بھول گیا ہوں تو ان کے ساتھ یہ رکاوت بنتی تھی اور آخری وقت میں تو ہوا یہ بھی یعنی آخری وقت میں جب طوبہ چھوڑ گئیں طوبہ کا وقت جب تھا تب آمیر لیاقت حسین اور ان کے بچوں کے درمیان اگر کوئی رکاوت ہوتی تھی وہ طوبہ انور ہوتی تھی ملنے نہیں دیتی تھی ملاقات کرنے نہیں دیتی تھی بات کرنے نہیں دیتی تھی تو اتنی پابندیاں تھی لیکن اس کے بعد یہ عورت جس انداز سے ڈھٹائی کے ساتھ پہلے تو آمیر لیاقت صاحب اور ان کی علیتگی ہو گئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس انداز سے معاملات اور زیادہ بگڑ گئے آمیر لیاقت حسین صاحب کی زندگی میں ایک اور خاتون آ گئیں جن کا نام دانیا صاحبہ تھا اور انہوں نے جس انداز سے آمیر لیاقت حسین صاحب کی مرہوم آمیر لیاقت حسین صاحب کی زندگی کے آخری ایام جو کہ دیکھیں یاد کیا ہونا چاہیئے تھا ہم سب کو کہ آمیر لیاقت رمضان ٹرانس میشن کا بانی اور پاکستان میں رمضان ٹرانس میشن کا ٹرین متعرف کروانے والا پاکستان میں جدید ترین گیم شوز کرنے والا پاکستان میں ایک ایسا ہوس جس کو چوبیس گھنٹے اگر ٹیلی ویجن پر آپ کھڑا کر دیں تو ٹیلی ویجن سکرین پر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آمیر لیاقت مزاگ مستری پاکستان کا سب سے بڑا انٹرٹینر اپنے دور کا اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا ایک ویڈیو جو اس کی بیوی نے اس کی بنائی ظاہر ہے ندی حالت میں ندی زندگی کی ویڈیو تھی اور اہلیہ اور آپ یہ دیکھیں کہ شوہر ہوتا ہے یہ اس کی اپنی ذاتی زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے اس ذاتی زندگی کی ویڈیو کو بنا کر ہم نے اچھالا اور اس کے ساتھ پھر جو ویڈیو کے آخر میں ہوا لیکن پھر آمیر لیاقت حسین صاحب کو ہم اس ویڈیوز کو لیک کرتے رہے ان ویڈیوز کو لیک کرتے رہے اور شیئر کرتے رہے شیئر کی بھرمار ہو گئی اور پھر آمیر لیاقت حسین صاحب ہم کھو گئے اور ظاہر ہے آمیر لیاقت حسین صاحب کی زندگی کے وہ مشکل ترین ایام تھے جب انہوں نے دیکھا اور پہلی بار آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی دعایا تقاریم میں تو مرہوم آمیر لیاقت حسین صاحب کو اس طرح روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے تکلیف میں عذیت میں مشکل میں رب زلجلال سے مانگتے ہوئے تو دیکھا کرتے تھے لیکن اس ویڈیو کے آنے کے بعد آمیر لیاقت حسین صاحب کو اس طرح کے موضوع پر پہلی مرتبہ ہم نے روتے ہوئے دیکھا اور تڑپتے ہوئے دیکھا آمیر لیاقت حسین صاحب رو رہے تھے چیخ رہے تھے کسی سے کچھ بولنا چاہتے تھے لیکن بول نہیں پائے اور بہت کوشش بھی کی گئی کہ دانیا صاحبہ سے صلاح کے لیے باز کی جائے لیکن دانیا صاحبہ نہیں مانی دانیا صاحبہ نے کہا کہ صاحب ایسا تو نہیں ہو سکتا اور پھر ہم نے دیکھا کہ جیسے انداز سے مرہوم آمیر لیاقت حسین صاحب کی وفاعت کے بعد دانیا صاحبہ کے ساتھ ایک کیس بھی چل رہا ہے اور اس کی کچھ سماتے بھی ہو گئی ہیں اور انصاف ظاہر ہے اب تو نہیں ملنے والا یہ تو تمام ترکانی یہ تو گھٹیا پن ہوتا ہے ایک شوہر جو آپ کا ہے وہ آپ کے ساتھ نجی حالت میں کیسا بھی ہے تو آپ اس کی ویڈیوز بنا کے دنیا کو دکھائیں تو یہ تو بے شرمی بے خیرتی کے انتہائے برحال اب تو تو توبہ آنور صاحبہ پر آ جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے کیا گھل کھلا ہے آپ آپ کو پتہ ہے اب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ توبہ صاحبہ کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا جب آمر لیاقت حسین صاحب کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تو تب پہلی مرتبہ لوگوں کو پتہ کلا کہ یہ توبہ آنور صاحبہ ہیں اس کے بعد انہوں نے شو بیز میں قدم رکھا آمر لیاقت حسین صاحب کی وجہ سے اور شو بیز میں ان کو کامیابیام بھی ملی اور لازٹ ٹائم جب یہ سکرین پر آئیں توبہ صاحبہ تو لوگ ان کو دیکھ کر ایک تو ظاہر ہے گھن آتی ہے اب تو لوگوں ان کو جب بھی دیکھتے ہیں تو توبہ صاحبہ نے بیبی باجی میں جنید جمشید نیازی صاحب کے ساتھ کام کیا کام کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن آپ کا جو کنڈکٹ ہوتا ہے آپ کا جو طریقہ ہوتا ہے اس پر لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ نے پچھلے ادوار میں کس کس کے ساتھ ہاتھ کیا ہے تو لوگ جوڑی کو بھی پسند کر رہے تھے کہ جنید جمشید نیازی صاحب اور یہ جب بھی آئیں سکرین پر تو ان کی جوڑی جچی لیکن ابھی میں آپ کو ایک اور فوٹو دکھانے چاہتا ہوں کہ جس میں آن سکرین یہ جوڑی موڈلنگ کے ایک شو بی سی ڈیو دوہزار تیس میں ایک بار پھر موڈلنگ ریم پر ایک ساتھ نظر آئی توبہ انور نے ڈیزائنر کی ملبوسات کی نمائش کے لیے جنید جمشید نیازی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ریم پر واک کی اور آپ سب نے دیکھا کہ جیسے انداز سے دونوں ہاتھ میں ہاتھ ملا رہے ہیں تو لوگوں نے اس کو اس سے تشبیح دی کہ آمل لیاقت حسین صاحب کا بھی آپ نے تو ہاتھ پکڑا تھا اور کب تک وہ آپ ہاتھ تھام سکی تھی آپ کو بہت بار کہا گیا کہ آمل لیاقت حسین صاحب کے ساتھ وفا کریں وفا کریں وفا کریں لیکن ظاہر ہے آپ وفا نہیں کر پائیں اور ابھی جب آپ نے اس سے پہلے ایک پورکاسٹ میں شاہستہ لودی صاحبہ کو انٹرویو دیا تھا تو آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کے کوئی تعلقات مثالی نہ ہو تو ایک دوسرے کو فیک نہیں بننا چاہیے بلکہ الہدگی لینی چاہیے اور لوگوں نے تب بھی اشارہ یہی سمجھا تھا کہ آپ نے آمل لیاقت مروم اور ان کی بیوی پہلی بیوی کے ساتھ ہونے والی جو بھی خلش تھی اس میں ایک فیول کے طور پر ایک آگ کے طور پر جلتی پر تیل کا کام کیا اور آپ نے ایک کام کیا کہ ان کی طلاق کروا دی کیونکہ آپ کا ہی یہ ظاہر کنڈکٹ تھا اور آپ یہ بتا رہی ہیں کہ جس انداز اور آپ یہ بھی یاد رکھیں ناظرین کہ آخری وقت میں آخری ایام میں جب مروم آمل لیاقت حسین صاحب کے آخری رسومات دا کی جاری تھی تو ان کی پہلی بھی موجودتی نہیں تھی اور توبہ صاحبہ نے اب بتا دیا تھا کہ کیسے چھٹکار حاصل کیا جائے اور سب یہ گمان کر رہے ہیں کہ یہ توبہ صاحبہ ہی کا کیا دھرا ہوگا کہ انہوں نے آمل لیاقت اور ان کی پہلی بھی کے اندر جو خلیج پیدا کی بارال اگلے بھی لوگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی